نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی اور اس کشتی کے اندر سارے جانوروں کو جن کا حکم اللہ نے دیا تھا انہوں نے لے لیا لوگوں نے مزاق اڑایا کشتی کا میں سارا نہیں کہہ رہا ہوں بس چھوٹی سی ایک بات کہہ رہا ہوں کشتی کا مزاق اڑایا گیا کہ کشتی کہاں چلے گی یہ ریگستان میں کشتی چلے گی ریت کے اوپر چلاوگے اس کشتی کو سبحان اللہ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا انا نسخر منکم کما تسخرون آج تم ہمارا مزاق اڑا رہے ہو کل ہم تمہارا مزاق اڑائیں گے سبحان اللہ پارش آیا پانی آیا آسمان کھل گیا زمین کھل گئی تن نور کے اندر پانی آ گیا احادیث میں جو چاروں طرف پانی 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 لوگوں نے یہ سمجھے ایک نارمل بارش ہے اور تھوڑا سا زیادہ ہو گیا ہے اس لئے کچھ دیر کے بعد یہ پانی تھم جائے گا ان کو کیا معلوم تھا کہ یہ عذاب الہی ہے یہ پانی نہیں یہ عذاب الہی ہے سبحان اللہ حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں اللہ اکبر اے میرے لغت جگر اے میرے جگر کے تکڑے آجا میرے ساتھ کشتی میں بیٹھ جا چل سوار ہو جا اور کافروں میں سے مت ہو جا بیٹے کا جواب آ رہا ہے نہیں نہیں میں نہیں آؤں گا میں اس پہاڑ پر چل جاؤں گا اور یہ پہاڑ مجھے بچائے گا حضرت نوح کہتے اللہ کی عذاب سے بچانے والی کوئی چیز نہیں ہے یہ بات بیٹے اور باپ کے بیچ میں چل رہی ہے ایک موج آتی ہے اور بیٹا باپ کے سامنے ڈوب کے مر جاتا ہے آپ اسے سمجھئے گا پہلی بات تو اس میں یہ ہے پھر آیتیں ہیں الحمدللہ حضرت نوح علیہ السلام نے فوراً اللہ تبارک و تعالی سے دعا کر لیا اے اللہ تبارک و تعالی میرا بیٹا اس دنیا میں تو نہیں بس سکا وَنَا دَا نُوحُ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّي نَبْنِي مِنْ اَحْلِي حضرت نوح نے آواز لگائی حضرت نوح نے دعا کیا ہے میرے پروردگار یہ آیتیں ہیں آپ جانتے ہیں بے شک میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے تیرا وعدہ سچا ہے تو احکم الحاکمین ہے یعنی اس کے آخرت کے لیے حضرت نوح نے دعا کی سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالی نے بڑے سخت انداز میں حضرت نوح علیہ السلام کو ڈانٹا یا نوح اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ اَحْلِي سوچ کے دیکھئے گا اللہ کے نبی کے بال اگر پکے ہیں تو اس میں اللہ کے نبی نے کتنا سوچا ہوگا نو سب پچاس سال جس پیغمبر نے دعوت کا کام کیا وہ پیغمبر کو اللہ کہا یا نوح اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ اَحْلِي وہ تمہارے گھر والوں میں سے نہیں ہے اِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِح ان کا عمل اچھا نہیں تھا بیٹے کا عمل اچھا نہیں تھا ایسا سوال مت کرو ایسا سوال اندہ مت کرو جس کا تمہیں علم نہیں ہے میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں ورنہ تم جاہلوں میں سے ہو جاؤ گی اتنے سخت انداز اتنے سخت انداز میں حضرت نوح سے کہا جا رہا ہے اللہ اکبر اتنے سخت انداز میں کہا جا رہا ہے پھر حضرت نوح نے کیا کہا آپ جانتے ہیں آیت ہے سبحان اللہ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمِ نوح کہہ پڑ رہا ہے اے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں تیری آئندہ ایسا سوال نہیں کروں گا جس کا مجھے علم نہیں ہے اگر تُو نہ ماف کرے وَإِلَّا تَغْفِرِ لِي اور تُو نہ رحم کرے وَتَرْحَمْنِي اَكُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ اے اللہ میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا ہو جاؤں گا سبحان اللہ یہ آیتیں ذرا پڑھئے گا ترجمہ سنئے گا اور ذرا سوچئے گا ذرا دماغ پہ زور ڈالئے گا اور کچھ چیزوں کو لے کر آئیے ذہن کے پہلی چیز بارش جو ہے جہاں اللہ کی نعمت ہے وہاں یہ اللہ کا عذاب ہو سکتا ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے اللہم السیب النافعہ جب بارش ہو تو یہ دعا پڑھئے گا اللہ تبارک و تعالی نفع دینے والی بارش ہم نے دیکھا ہے کرل میں کیا ہوا ہم نے دیکھا ہے بحار اور بنگال میں کیا کیا ہوتا رہتا ہے بارش میں کیا ہو جاتا ہے ہماری نگاہوں کے سامنے اللہ دکھا رہا ہے اس لئے دعا پڑھئے دوسری بات میں ان کا بیٹا ہوں میں ان کا فلا ہوں یہ مجھے جنت میں لکھ کر چلے جائیں گے جو بد عقیدگی ہمارے مسلمانوں میں پائی جاتی ہے کہ میں ان کے وسیلے سے نکل جاؤں گا وہ مجھے نکال لیں گے یہ نکال لیں گے میں ان سارے بھائیوں کو یہ پارہ نمبر بارہ سورے ہوت کی یہ آیت پڑھ کر کہنا چاہتا ہوں حضرت نوح کو اللہ نے ڈانٹا کیوں کیوں ڈانٹا اللہ تبارک و تعالی نے کیوں اللہ نے کہا عمل غیر صالح جس کا عمل اچھا نہیں ہوگا جس کا عقیدہ اچھا نہیں ہوگا ایک جلیل القدر پیغمبر کو اللہ کیوں ڈانٹ رہا ہے اس لئے میرے بھائی وہ کون بھی ہو کوئی بھی ہو منبطہ بھی عملہ لم يسرع بھی نسبہ یہ حدیث ہے نبی کی حدیث ہے خاندانی رشتہ اگر عمل صحیح نہیں ہے تو نسب سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا کس کے بیٹے ہیں وہ ضروری نہیں ہے سبحان اللہ نبی کے بیٹے سے بڑے کون ہو سکتے ہیں وہ ضروری نہیں ہے عمل درست کرو یہ لے کے نکل جائیں گے وہ نہیں ہوگا نہیں ہوگا اپنا عمل صدا کرو عمل اچھا کرو اللہ رحم کرے گا تو جنت ملے گی اگر اللہ رحم نہیں کرے گا تو نہیں ملے گی اللہ سے بھیق مانگو سبحان اللہ